السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور کیونکہ میرے چینل پہ ریوز کانٹنٹ آگیا تھا فلرٹ پہ میں نے کچھ اپنی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کچھ ناتھ کچھ شیئر کر دی تھی اس کی وجہ سے سم یوسف کی تھی تو وہ اس میں میرا ریوز کانٹنٹ آگیا میں نے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا لیکن پھر بھی وائٹی والے جو ہیں وہ نراز ہوئے میں اور میری منٹائزیشن بند ہوئی بھی ہے تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میری منٹائزیشن دوبارہ سے آن ہو جائے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اس کو زیادہ اچھے ویوز ملیں آج میں آپ کو بھی ویوز دکھا رہی ہوں یہ جی منال سے تھوڑا سا آگے جا کے پندرہ منٹ صرف کی ڈرائیب پہ یہ ہے جی ڈائنو ویلی فارک اور بے انتہا خوبصورت جگہ ہے یہ اور چھوٹے بچوں کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے میرے بھتیجو اور بھتیجیاں آئیں گے انشاءالل تو میں نے کہا کہ چھوڑا سا اس کو سروے کر لوں اور پہلے دیکھ کر رہا ہوں کہ یہ کیسا ہے اور مجھے یہ بہت اچھا لگا فیملیز کے لئے بہت ہی امیزنگ پارک ہے اور مطلب ہم بڑے ہیں میرے تو بچے بھی بڑے ہیں لیکن انہوں نے بھی بہت انشائے کیا تو چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی آکر کسی کو نہیں پتا کہ اسلامباد میں اتنا خوبصورت بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے فیملیز کے لئے ایک پارک ہے تو وہ ضرور اس کو ویزٹ کریں منال سے صرف پندرہ منٹ آگے یہ پیارا سا پارک ہے خوبصورت بیو ہے اور تھنڈی ہوایاں چل رہی تھے حتی کہ اسلامباد میں گرمی تھی لیکن ہم جیسے جیسے اوپر جاتے رہے بہت خوبصورت امیزنگ ایزر کا موسم تھا اور اوپر جو ہے وہ اور بہت کچھ تھا بہت کچھ تھا اتنے سارے ڈائنو سورس اور سارے مویبل ہیں مووز کر رہے ہیں بچوں کے لئے بڑے اٹریکٹیو جگہ ہے اور یہ دیکھیں بڑے زبدر سے سنیکس بار ہیں یہ آئس کریم بار ہے ترکش آئس کریم ہے یہ جس طرح سے کچھ وہ اپنا کوئی ترڈیشنل قسم کا ان کا ہوتا ہے بچوں کو آئس کریم دیتے ہوئے کچھ کھیل کھیلتے ہیں یہ بڑا مزے کا لگا دیکھ کر یہاں پہ اور ویو اتنا خوبصورت اتنا مزے دار میرا تو خیال ہے کہ مری سے بھی زیادہ پور سکون یہ جگہ تھی اور اب تو منال سے آگے کافی چھوٹے چھوٹے ریسٹورنز میں میں نے دیکھا اور یہ بہت اچھی سی ٹرین بھی چھوٹے رہی تھی کہ جس پہ آپ جا کے پورا سروے کر سکتے ہیں اچھا ہم ہم دوگوں نے ٹرین نہیں لی تھی ہم بائی ووک ہی کر رہے تھے اور کیونکہ اب شام تھوڑی سوی ہونے لگی تھی تو ہم اوپر تک نہیں گئے کیونکہ اوپر میں نے کہا کہ جانے سے ہمارا ٹائم ہی ویسٹ ہوگا اور اب ہمارے مغرم پر ٹائم ہونے لگا تھا کہ دیکھیں ڈائناسور کتنا خوبناک لگ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ موں کے اندر پوریس ہیں گاڑی زبائی بھی ہے چھو میرے حوی بینٹ جو ہے اب آگے ہم چلے لگے کیونکہ ہمیں آگے نا ایک ہوتل نظر آ رہا تھا ہم نے سوچا ہم یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں مغرم کا ٹائم تھا بہت پیارا یہ ہوتل ہم کو لگا اس کا نام ہے جی سرکار ریسٹرن اور ہم ان کے روف ٹاپے چلے گئے انہوں نے ہمیں جان نمازی دیں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ حرام سے یہاں نماز پڑھیں اور ہمیں جو ہے نماز وغیرہ حرام سے پڑھنے کے بعد ادھر کا ہم نے ویو کا بہت اچھے سے نظارہ کیا ہے اس جو ریسٹرن کا جو سب سے پیاری بات ہے اس کا ویو اتنا زبدست جگہ پہ ہے مونال میں تو اتنا زیادہ جو ہے نا کراؤڈ ہوتا ہے رش ہوتا ہے اور ہم ہماری لگت ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے گئے تو ہمیں یہ اتنا اچھا ایک امیزنگ قسم کا ہمیں یہ ریسٹرن ملا اور اتنا سکون ادھر تھا اور ان کے جو ہمارے ہوسٹ تھے یعنی جو آنر تھے یہاں اس ہوتل کے انہوں نے اتنا اچھا ہمارا ویلکم کیا ہمیں جان نمازی دیں ہمیں پانی کے لیے ہمارا ارینج کیا اور مطلب ان کی بہت زبدرز قسم کی مہمان نوازی تھی کہ ہمارا دل چاہا کہ ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں اور یہ ان کے نیچے کا سارا فلور تھا فرسٹ فلور اور بہت زیادہ بردست ابھی یہ رینویٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ابھی یہ سارا کچھ مزید اس کو بنا رہے ہیں اور خوبصورت خوبصورت کر رہے ہیں خیر ہمارے بچوں کا موٹ تھا کہ ہم نے پلاو کباب کھانا ہے تو انہوں نے اپنے سی کباب ہی ہم کو ٹرائے کرائے کہ آپ یہ بھی ٹرائے کریں ہم نے یہ ٹرائے کیا ان کا امیزنگ ٹیسٹ ہے ان کا پھر انہوں نے ہمیں چائے بھی پلائی گاوہ بھی پلائی اور ان کا زبردست اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپورڈیبل قسم کا ان کا سارا یہ ہمارا ہمارا جو ہے ڈینر ہوا اور ان کی جو لوکیشن تھی نا امیزنگ یعنی کہ آپ باہر بیٹھنا چاہیں باہر بیٹھنا چاہیں باہر بیٹھیں روپٹا پہ بیٹھنا چاہیں روپٹا پہ بیٹھیں ہوتل میں بیٹھنا چاہیں ہوتل میں بیٹھیں ہم پتہ ہے کہ کتنی از تک بیٹھے رہے ہیں ہم نو بچے تک ہی بیٹھے رہے اور اتنا مزا رہا تھا یہاں بیٹھ کے بہت بہت زیادہ خوبصورت جائے گا ہے تو ضرور وزٹ کریں آپ لوگے سرکار ریسٹورنٹ آپ لوگوں کو یہاں جا کے بہت مزا آئے گا منال تو آپ لوگ بہت دفعہ دائی ہوں گے لیکن اس ریسٹورنٹ کو ضرور ضرور آپ ڈرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا کھانا اور ان کی مہمان نوازی سب بہت اچھی لگے گی جہاں مرزی بیٹھ کے کھائیں جتنی دیر مرزی بیٹھے رہے اور موسم کو انچوائے کریں تو دیکھتے رہے میرے چینل کو اور میرے چینل کو شیئر ضرور کریں تاکہ میرا یہ جو مسئلہ ہے یہ سالف ہو اور میں آپ کے لیے اسی طریقے سے اور زیادہ ویڈیوز بنائے سکھوں تو میں نے آج سوچا کہ میں آپ کو گو گرین کو پوزیٹیو میں کوئی نئی چیز دکھاتی ہوں جو ہم نے ایک وزٹ کیا ہے اس پوٹر میں آپ ضرور وزٹ کریں